بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹ سابہ ہمارے پاس کوشن نمبر ٹو ہے ایکسرسائی سکس پینٹ ٹو کا اب اس میں لیٹ وی بی وی ایس ایکل ٹو پی تھری ایکس اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس پالینامیل ہے آف ڈگری تھری بھی دی ویکٹر سپیس آف آل پالینامیل آف ڈگری لیس دن ایکل ٹو تھری اور اس میں زیرو پالینامیل بھی شامل ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ چیک کرنا ہے یہ ویکٹر سی لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہیں یا لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے اس کی لینئر کمبینیشن بنائیں گے اور وہ لینئر کمبینیشن اگر اس کے سکیلرز جو ہے وہ سارے کے سارے زیرو کی ایکل آجائے ہیں تو لینئرلی انڈیپینڈنٹ ہے اور ایک بھی نان زیرو آجائے تو وہ لینئرلی ڈیپینڈنٹ ہے تو ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹس اے بی سی تین ویلیوز جو ہیں وہ ہم سکیلرز لیتے ہیں کہاں سے آر سے تو لیٹ اے بی سی بلانگ سٹو آر اور لینئر کمبینیشن کنسلر کا لیتے ہیں اے یو پلس بی بی پلس سی ڈیو از ایکل ٹو زیرو ان تین ویکٹرز کو ہم نے جو ہے وہ پروف کرنا ہے اب ہم اس کی ویلیوز کو جو ہے وہ اس کے اندر پڑ کر دیتے ہیں اے یو کی جگہ پہ ویلیو ہے ایکس کیو بی مائنس فور ایکس کیر پلس ٹو ایکس پلس تھری اور وی کی جگہ پہ ہے اس کو ہم سٹوننٹس کیا لکھ سکتے ہیں اب ہم ٹرمز کو ساٹھ اٹھ کریں تو ایکس کیوب والی ٹرمز کو ہم کٹھا کر لیں تو یہ آجے گا ایکس کیوب پلس بی ایکس کیوب پلس ٹو سی ایکس کیوب پھر مائنس فور ایکس کیئر پلس ٹو بی ایکس کیئر مائنس سی ایکس کیئر پھر ٹو ایکس پلس فور بی ایکس تھری سی ایکس پھر تھری اے مائنس بی پلس تھری سی ایکل ٹو زیرو اس میں سے آپ دیکھیں سٹوننٹس تو ایکس کیوب کامن ہے تو آجے گا اے پلس بی پلس ٹو سی انٹو ایکس کیوب مائنس فور اے پلس ٹو بی مائنس سی ایکس کیئر ٹو اے پلس فور بی پلس تھری سی ایکس تھری اے مائنس بی پلس تھری سی اس ایکل ٹو زیرو ایکس کیوب پلس زیرو ایکس کیئر پلس زیرو ایکس پلس زیرو ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹس اس کا کمپیرزن کر لیں تو کمپیر کرنے سے ہمارے پاس چار ایکویشنز آجیں گی a پلس b پلس 2c is equal to zero minus 4a plus 2b minus c is equal to zero 2a plus 4b plus 3c is equal to zero 3a minus b plus 3c is equal to zero یہ ہمارے پاس چار ایکویشنز ہیں 1,2,3 اور یہ کیا ہے یہ 4 ہے ہم کیا کرتے ہیں ان دو ایکویشنز کو سال کرتے ہیں اور ان کی جو ویلیوز آئے گی وہ پٹ کریں گے باقی دو میں تو اس کو جا ہے وہ اگر وہ ویلیوز سیٹسفائی کرتی ہیں تو وہ لینیلی ڈیپینڈنٹ ہوگا اور اگر صرف k is equal to zero جو کے لیے سیٹسفائی کرتی ہیں تو وہ لینیلی ڈیپینڈنٹ ہوگا اب آپ یہ دیکھو ان دو کو سال کرنے کے لیے ہم cross multiplication method کو use کریں 1,1,2 1,1,2 یہ آجے گا minus 4 2, minus 1 minus 4 2, minus 1 یہ terms جہاں وہ کیا ہو جائیں گی cancel ہو جائیں گی اور اس کے بعد آپ جہاں وہ کیا کرو گے ادھر لکھیں a اور پھر لکھیں b اور ادھر لکھ لیں c یہ ہمارے پاس آجے گا minus 1 minus 4 یہ آجے گا minus 8 plus 1 یہ آجے گا 2 plus 4 ٹھیک ہے اب یہ values ہیں students اس کو اگر ہم جہاں وہ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بن جائے گا a over a over minus 5 b over minus 7 c over 6 اور یہ ہم کہہ لیتے ہیں کس کے اقل ہے k کے اقل ہے تو یہاں سے students ہمارے پاس a is equal to minus 5 k b is equal to minus 7 k c is equal to 6 k یہ a b c کی values آجیں گی ان values کو اب ہم put کریں گے 3 کے اندر put in 3 3 میں put کریں گے تو یہ 2 a plus 4 b plus 3 c is equal to 0 2 a کی جگہ پہ minus 5 k b کی جگہ پہ minus 7 k c کی جگہ پہ 6 k is equal to 0 minus 10 k minus 28 k plus 18 k is equal to 0 which is which will satisfy if کیونکہ یہ minus 38 ہے تو یہ minus 20 k is equal to 0 تو یہاں پہ k کس کے اقل آگیا students 0 کے اقل آگیا اس کا مطلب اگر k 0 ہے تو اس میں a b c یہ 3 0 کے اقل آئیں گے جب 3 0 ہے تو یہ ویکٹرز جہاں وہ کیا ہو جائیں گے linearly independent which shows that the vectors are which shows that the vectors are linearly independent which have linearly independent اور یہی ہمیں students کیا کرنا تھا پروف کرنا تھا اس کے بعد ہم second part کو جا ہے وہ سال کرتے ہیں اب سٹوڈنٹس ہمارے پاس question number 2 کا second part ہے second part میں بھی ہمیں تین ویکٹرز دیئے گئے ہیں جن کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ کیا یہ linearly independent ہیں یا dependent ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ تین scalar values consider کریں گے let A, B, C belongs to R اور پھر ان کی linear combination لکھیں گے linear combination ہمارے پاس A, U plus B, V plus C, W is equal to 0 ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں U, V اور W کی values اس کے اندر replace کر دیتے ہیں A, U ہے X cube minus 3 X square minus 2 X plus 3 B, V ہے ہمارے پاس X cube minus 4 X square minus 3 X plus 4 W ہے W ہے 2 X cube minus 7 X square minus 7 X plus 9 is equal to 0 اب اس کو ہم student simplify کریں تو یہ آتا ہے A X cube minus 3 A X square minus 2 A X plus 3 A B X cube minus 4 B X square minus 3 B X plus 4 B 2 A X square minus 4 B X square minus 7 C X plus 9 C is equal to 0 minus 2 A X minus 2 A X minus 3 B X minus 7 C X plus 3 A plus 4 B plus 9 C is equal to 0 minus 3 A plus 9 C is equal to 0 A plus 4 B plus 9 C is equal to 0 2 A minus 3 B minus 3 A minus 3 B minus 7 B minus 7 C X plus 3 A plus 4 B plus 9 C is equal to 0 minus 2 A minus 2 A plus 9 C is equal to 0 minus 2 A plus 3 A plus 3 A plus 3 A plus 4 B plus 9 C is equal to 0 minus 3 A plus 4 B plus 8 C is equal to 0 minus 2 A plus 4 B plus 9 C is equal to 0 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 3 مائنس 4 مائنس 7 یہ جو ہے وہ cancel ہو کے اور A over B over C over یہ کیا بن جائے گا مائنس 7 plus 8 یہ بنے گا مائنس 6 plus 7 یہ بنے گا مائنس 4 plus 3 اس کو ہم students کیا کرتے ہیں سال کا لیتے ہیں یہ A over 1 یہ B over 1 یہ C over minus 1 is equal to say کہ یہ K ہے یعنی کہ A کی value ہمارے پاس K ہے B بھی K ہے اور C minus K ہے اب یہ values ہم جو ہے وہ تیسری اور چوتھی میں put کریں تو اس کو یہ satisfy کرنا چاہیے تو یہ minus 2 A minus 3 B minus 7 C is equal to 0 minus 2 A کی جگہ پہ K B کی جگہ پہ K C کی جگہ پہ minus K is equal to 0 minus 2 K minus 3 K plus 7 K is equal to 0 2 K is equal to 0 تو K کی value کیا آجے 0 0 اب K کی value اگر ہم students کیا لکھتے ہیں 0 لکھتے ہیں تو ہمارے پاس A بھی 0 آجے گا B بھی 0 آجے گا C بھی 0 which shows that the vectors are linearly independent which shows that vectors are which shows that vectors are linearly linearly independent vectors ہیں linearly independent ہے اور یہی ہمیں شوک کرنا تھا یہ تھا students ہمارے پاس question number two اس کے بعد question number three کو next video میں discuss کرتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ